یہ سے غریب کہ دسترخان کو آپ کھنگا لینا گلفام کی بات غلط ہو پانس سے چھے طرح کے کھانے شربت تھنڈے میٹھے لسیاں جوان تو کیسا ہے لیزرہ بتا تیرے گھر میں دس دس طرح کے کھانے ہیں تیرے گھر میں کئی کئی طرح کے شربت افتاری میں رہتے ہیں تیرے گھر میں کئی کئی طرح کے سالن رہتے ہیں تیرے گھر میں کئی کئی طرح کی غزائیں ہیں میرے بھائی ازرہ کان کھول کو سننا میری کھولی دویر کی گفتگو مرہا صحابہ کی زندگی کو پل پل پتا چلے گا صحابہ کی زندگی کا جائزہ لے پتا چلے گا ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کے عمروں سے رکھ رہے ہیں لیکن کھانے کے ساز و سامان ختم ہو گئے ہیں اولو کو ذرا غور کرو دن بھر جنگ لڑنا ہے جنگ لڑنا کتنا محنت کا کام ہوگا رات پر اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے میرے بھائی کھانے کے ساز و سامان ختم ہو گیا ساز و سامان ختم ہوا تھوڑا سا خجور بنج گیا تھا یہ لوگوں ذرا غور کرو صحابہ کو ایک ایک خجور بانٹ کر کے دے دیا گیا ایک ایک خجور تقسیم کر دیا گیا اب صحابہ کے پاس ہاتھ میں تلوار ہے دوسرے ہاتھ میں خجور ہے کہا پتا کچھ نہیں جنگ کتنے دنوں تک چلے یہ چند چند معاملہ ہفتے تک رہے یا مہینہ تک رہے کبھی کبھی جنگ مہینوں مہینوں تک ہوتی تھی کبھی کبھی جنگ ہفتہ ہفتہ بھر ہوتی تھی کبھی کبھی جنگ پندرہ پندرہ دن تک ہوتی تھی چند تو چند ہے ایک دن میں بھی نپٹ سکتی ہے ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے صحابہ کے پاس کھانا ختم ہو گیا سامان ختم ہو گیا سارا رسد ختم ہو گیا لوگوں ذرا غور کرو بڑا سا خجور بچا ہے میرے نبی نے ایک ایک خجور بانٹا ہے اور مجاہدوں کو ایک ایک حضور مات کے فرمایا اب کچھ نہیں ہے سب کچھ ختم ہو گیا اسی سے افطار کرنا ہے اسی سے سہر کرنا ہے اور پیرے دن جنگ لڑنا ہے اور جنسے میں آنے والے شاید اگر آج کا مسلمان ہوگا تو جنگ چھوڑ کے پھاگ جاتا میدان چھوڑ کے پھاگ جاتا یہاں پہ مجھے لڑنا بھی ہے اور کھانے کو بھی نہیں ملے گا تو کھول لڑ سکتا ہے مجھے تو کھانا چاہیے آج تو کھا کے لڑنے کو تیار نہیں ہوتا اے مسلمان ذرا مجھے پتا آج تو کھا کے روزہ رکھنے تیار نہیں ہے آج تو کھا کے افطار کرنے تیار نہیں ہے تو پناہ کھائے روزہ کہاں سے رکھنے تھا پناہ کھائے افطار کہاں سے کرنے تھا ایک دیویر کیا صحابہ کی لوگے ذرا بار کرے خجوری اللہ کا شکر دا کیا اے مولا ایک خجور ہے یہ بھی میرا شکر ہے مولا تس سے بہدہ کرتے ہیں اگر یہ خجور نہ بھی ہوتا تو نہ میدان چھوڑتے نہ روزہ چھوڑتے اگر ایک خجور بھی نہ ہوتا تو نہ میدان چھوڑتے نہ روزہ چھوڑتے آج تو کھانے کے کتنے کتنے طرح کہ میرے بھائی غریب سے غریب کے دسترخان کو آپ کھنال لینا گلفام کی بات غلط ہو پانس سے چھے طرح کے کھانے شربت تھنڈے میٹھے لسیاں میرے بھائی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی صرف ایک خجور ایک خجور سنا خور کرو یار وہ وہی مسلمان تھے جنہوں نے یہی کلمہ بلا تھا جو تم پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی اور نہیں تھے وہ وہ یہی مسلمان تھے جنہوں نے یہ قرآن بڑھا تھا جو شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے اور ختم ہوتا ہے ورناز پر یہی قرآن تھا ان کا اور کوئی قرآن نہیں تھا ان کا نبی وہی تھا جس کا کلمہ تو پڑھتا ہے ان کا نبی کوئی اور نہیں تھا لیکن یار کتنا فرق آ گیا ان کی اور ہماری زندگیوں میں دن بھر جنگ لڑے اور ایک خجور ملی ہے پھر بھی شکر خدا مولا نہ روضہ چھوٹے گا نہ میدان چھوٹے گا آج اگر مسجدوں میں بھلایا جائے تو مسلمان آنے کو پیار نہیں ہے ارے میدانوں میں کہ جاؤ کہ جو مسجدوں میں نہیں آسکتے ارے سر کیا کتا سکتے ہو جب سر جھکا نہیں سکتے وعدہ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں جب تم اس سر کو سجدے میں جھکا نہیں سکتے تو کٹا کیا سکتے تھے جب مسجدوں میں نہیں جا سکتے تو مدانوں میں کہ جا سکتے تھے میں تو کہتا ہوں مولا تیری رحمت ہے کہ تُو نے ہمیں ایسے امتحان میں نہ ڈالا ورنہ ہم اسی امتحان کو دے ہی نہیں پاتے شاید یہ اس کی رحمت ہے کہ اس امتحان میں ہمیں نہ ڈالا اس امتحان میں ڈالا صدیق اکبر کو نبی نے فرمایا صدیق مجھے تُس سے چندہ چاہیے اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے کچھ چندے کی ضرورت ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے مجھے کچھ چندے کی ضرورت ہے صدیق اکبر نے کہا لبائک یا رسول اللہ جب ضرورت ہوتی ہے تو مدانوں میں چاند کی بازی لگاتا ہے صدیق جب ضرورت ہوتی ہے تو گردن کی بازی لگاتا ہے صدیق یا رسول اللہ اگر غار میں تمام سراخوں کو بند کرتے کرتے صدیق کا کپڑا ختم ہو جائے تو اپنے پیر کا اُٹھا لگاتا ہے صدیق یا رسول اللہ مال چاہیے لبائک میں آتا ہو صدیق اگر گھر میں گئے سارا سازو سمان لے دیا سارا مال و مطال لے دیا یہاں تک کہ سونے کا دستر لے دیا مسالہ پیسنے کا پتھا لے دیا ہاتھ والا دندہ لے دیا کپڑا سنے والی سوئے لے دیا رات کو جلے والا چراغ لے دیا حضرت عبیب اللہ سارا سازو سمان لے دیا اور باندنے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا آقا چند نال آیا ہو کتنا لائے ہو کہاں گھر میں جتنا تھا سب لے آیا ہو گھر والوں کی زبان پہ اللہ اس کے رسول کا نام چھہر آیا یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے یار اسے ایمان کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو ایسا ٹھوکتے کرتے ہیں سولے آنے کا کہ ہم سے بڑا مسلمان شاہد زمانے میں کوئی ہو لیکن جب بات آتی ہے کسوٹی پہ کسنے کی تو بالکل کھوٹے نظر آتے ہیں آئے آئے رمضان شریف آئے گا دیکھنا ترادی کی نماز میں دو تین دن نماز میں ترادی میں مسجد بھری بھری ہوگی اور دس دن تک مسجد آدھی ہو جائے گی اور پندرہ سے لے کے بیس پچیس تک تم دیکھنا مسجد میں پتہ نہیں لگا لوگوں کا اور پھر ختم قرآن میں آکے لوگ کبرڈیاں لڑیں گی میرے کو تو بالو شاہی نہیں ملی مجھے تو لڑوں ہی نہیں ملا چندہ تو میں نے بھی دیا تھا پھر آکے کبرڈیاں لڑنے لگ جاتے ہیں اور وہ ختم قرآن کا جھگڑا عید کے دگانے تک چلا جاتا ہے میرے بھائی توجہ فرمائے نین تو نہیں آ رہی ہے آ رہی ہو تو ختم کرنے تو یہ تمہاری محبت میں بڑھ رہا ہو اور نہ تو ایک بجے تک ٹائم تھا یہ جو بڑھ رہا ہے یہ صرف تمہاری محبت میں اگرہ پھولا سا سنے لیں صحابہ کی جماعت پہ ایک خجور صرف ایک ایک خجور کتنا صرف ایک خجور اللہ ہوتا ایک خجور کو لوگوں کتنے دن چلائے جا سکتا تاریخ میں آتا ہے ایک ہفتے تک صحابہ نے اسی خجور سے افطار کیا اسی خجور سے سہر کیا اور پورا پورا دن میدان جنگ میں ڈٹے رہے یہ ایمان ہے خجور چوستے 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 اس کو پھر جیب میں رکھ لیتے پانی پی کے سہر کر لیتے جب افطار کا وقت آتا اسی خجور کو چوستے 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 دیتے پانی پی کے افطار کر لیتے ہفتہ ہفتہ بھم اسی طریقے سے چینے لڑی لوگوں وہ کھوٹ تھے وہ اسی کلمے کو پڑھنے والے تھے جو کلمہ تم نے پڑھا ہے کوئی اور کلمہ نہیں تھا مسلمانوں مینہ... مینہ... ملکہ... ملکہ...